نمسکار کنزیومر اڈا میں آپ کا سواگت ہے اور آج بات ہو رہی ہے کروڈا ریٹنز وہ بھی ڈبل اٹیک کے ساتھ جڑ گئے ہیں ہمارے ساتھ سمیر بھاٹی صاحب جو کی ڈیریکٹر ہیں سٹار ایمیجننگ اور پیت لیفز کے لیکن ساتھ میں سرکار کے جو ویکسین ایویئرنیس کیمپین کمیٹی ہے اس کے بھی صدس سے آپ سبی کا بہت بہت سواگت ہے سمیر صاحب آپ اس پورے پروگرام سے جڑے ہوئے ہیں ہمیں یہ بتائیے کہ اس کا یہی معنیہ ہوا نا کہ اب ایک تاریخ سے آپ ویکسینیشن جو ہے وہ اوپن میں ہونے جا رہا ہے جس کو بھی ضرورت ہے وہ جا کے ٹیکہ لگوا سکتا ہے ان دو کنڈیشنز کے اندر دیکھئے اس میں ایک چیز ہے ایک ابھی جو اس کے لیے فل لائسنس جو ملنا ہے کمپنیز کو اس کے اوپر ابھی ایک بار کلیریٹی آنے کی ضرورت ہے کہ پرائیویٹ مارکٹ میں اوپن لی یہ اویلیبل ہوگا کی نہیں یہ والی بات ایک بار دیکھنے کی ضرورت ہے ہاں بلکل یہ اس سے کافی جو ہمارا ابھی مین پرائیٹی ہے ایمیونیجیشن کی جتنا سپیڈ اپ ہوگا ویکسینیشن ڈرائیو اتنا ہی ہمارا ایمیونیجیشن بڑھے گا اور جس طرح کہ ابھی کرنٹ چیلنجز آ رہے ہیں اس میں سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ہمارا ایمیونیجیشن کا پروسس زیادہ سے زیادہ بڑھے اور اس میں ایک اور اچھی بات ہے کہ اب ہم نے 45 کر دیا age group plus comorbid جو پہلے 50 تھا تو یہ بھی ایک اچھی بات ہے کیونکہ ابھی ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ اس طرح سے 45 اور 40 age group کے اندر بھی کافی لوگ ہیں جو comorbid والے ہیں تو وہ بھی اس کے اندر کور ہو جائیں گے تو اس سے ہم کافی حد تک جو ابھی تک ہم ہمارے پاس جو چیلنج آ رہا ہے ہرڈ ایمیونیٹی والا کیونکہ ہرڈ ایمیونیٹی کی بات کرے تو خالی ہم ایک جگہ کی بات نہیں کر سکتے کہ کسی ایک سٹیٹ کے اندر اتنا سیرو سروے میں پوزیٹیویٹی ریٹ آئی ہے ہرڈ ایمیونیٹی کا مطلب پورا ہم نیشنل وائز ہی ابھی بات کریں گے کیونکہ ہماری انٹرا سٹیٹ ٹریولنگ انٹر سٹیٹ ٹریولنگ یہ سب کافی رہتی ہے تو ابھی ہم جو بات بھی کر رہے ہیں چھ سٹیٹ والی کی وہاں پر ہوا ہے یہ اس کا سکسسفل جو ہے ویکسینیشن کا رزل تب ہی آئے گا جب یہ ہم پوری طرح سے اس کو امپلیمیٹ کر رہا ہے باٹی صاحب ایک چیز جو میں ایک سیکلوجیکل پریشنر کی بات کر رہا تھا وہ یہ کی لوگ بہت زیادہ بے فکر ہو گئے تھے اور ہم مان رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے کرونا لوٹ کر آیا اب لوگ اس بے فکری سے کیا نکلیں گے اتنا آسان ہوگا جس موڈ میں وہ جا چکے ہیں یا پھر کہیں بہت آسان ہوگا کیونکہ وہ تو دیکھ چکے ہیں یہ پوری پرکریہ انہیں پتا ہے کہ پھر کہاں کہاں تک بات جاتی ہے پورا ایک سال انہوں نے اس میں گزارا ہے تو ہلکہ اسی بھی وارننگ دی تو پوری طرح سے سترک ہو جائیں گے کیا ہوگا جی بلکل جیسے ہم ابھی بات ہی کر رہے ہیں ہاں آج میں اب ایک سال ہوئی جائے گا ہم بھی اس کے بارے میں جس طرح سے بات کر رہے ہیں شروع آتی دنوں میں جو بے فکری والی بات ہے اگر اس کا ہم دیکھیں کہ جیسے پہلے ریپورٹ آئی کہ سیرو سروے کی جو ریپورٹ آئی اس میں پتا لگا فور اگزامپل میں دلی کی بات کروں تو اراؤنڈ 56% آدھی سے زیادہ جنتہ پوزیٹیو ہو کے ریکاور ہو چکے ہیں تو ماسک تھوڑا اور نیچے آیا اس کے بعد جیسے ویکسین آئی تب ہی سب کو لگا اس کے بعد ماسک اور نیچے آ گیا تو یہ چیزیں ایک دب جب بھی وہ اس طرح کی کوئی انفرمیشن دیکھتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ شاید کوویڈ کورونا تو چلائی گیا ہے تو یہ کہیں نہ کہیں ایک مانسکتہ ہے جس کو ہمیں ٹھیک کرنا پڑے گا ابھی بالکل جاننا یہ ضروری ہے کہ کوویڈ ابھی گیا نہیں ہے اس چیز کو جب تک ہم دھیان نہیں رکھیں گے تب تک جو ہم بات کریں کہ انڈویجویل لیول کے اوپر اس کے اوپر کام نہیں ہوگا تب تک تو یہ اس کو کنٹرول کرنا کافی حد تک ہمارے لیے چیلنجنگ ہو گئی ہوگا ایک بات سب سے زیادہ میں اور ضروری بتانا چاہوں گا کہ ہم ایس ایمٹیمیٹک پیشنٹس بھی تو کتنے سارے ہم نے لازٹ یر بھی دیکھے تھے تو ایس ایمٹیمیٹک پوزیٹیو بھی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں اس لیے جو ٹیسٹنگ ہے وہ کنٹینیویس ہوتی رہنی چاہیے سرکار کی طرف سے ایک بڑی گھوشنا ہوئی ہے کوئی دوسری بیماری بھی ہے اور ساٹھ کے اوپر کوئی بھی ہے کوئی بیماری نہیں ہے تو بھی ان کو یہ ٹھیکہ کرن ایک مارس سے شروع ہوگا اور سرکاری کے اندروں میں مفت ہوگا پرائیویٹ میں جو لیں گے ان کو شلک دینا پڑے گا